یوٹیوبر ارمان ملک نے کہا کہ وہ اس بار اپنے بچوں کا برڈے ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کریں گے توبہ اور آیان کا جیسا کہ پہلے ان کے ویورز یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیں گے اور وہ برڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گے لوگ یہاں کمنٹ سیکشن میں سرتے بھی لگائے بیٹھے تھے لیکن ارمان ملک نے کہا کہ جب ہم نے جید کا برڈے سیلیبریٹ کیا تھا تو وہاں پر لوگوں نے بھر بھر کرتانے دیئے تھے کمنٹ کیا تھا اور نہ ہ ہمارے کوئی فیملی کے میمبر وہاں پہنچے تھے پہلے ہم اتنا خرچہ کریں اور دوسرا پھر لوگوں کے تانے زنیر پورا خاندان ہی وہاں پر نہیں آتا ان کا مطلب تھا ان کی فیملی میمبر میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور رہی بات اب انہوں نے کہا کہ اب بچے چھوٹے ہیں انہوں نہیں جانتے تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ ڈینر کر لیں گے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بڑے سیلیبریٹ کریں گے جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب ہم دیکھیں گے ان کا بڑے کی ایسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور انہوں نے بتایا کہ چیکو کا بڑے ہم بڑی دھومزام سے سیلیبریٹ کریں گے پول پارٹی کریں گے لیکن فیلال اب کوئی ارادہ ان کا نہیں ہے کافی گصہ آ رہا تھا انہیں کیونکہ اتنا زیادہ انہوں نے وہاں پر جید کیلئے کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ جید کی طبیعت خراب تھی پھر ہم نے سوچا کہ زیادہ دیر انہیں نہیں لے کر جاتے ہیں وہ بچے تنگ ہو جائیں گے لیکن اس پر بھی لوگوں نے بچوں کو وہاں کمنٹ سیکشن میں اتن تانے بھی سنے تھے اور پورا پریوار نہیں آتا تو خوشیاں ہے وہ کم ہو جاتی ہے پائل نے اپنے بچوں کا بڑے ہے وہ آج ہی سیلیبریٹ کر لیا تھا اور ویسے بھی سیلیبریٹ کیا کیا انہوں نے بتایا کہ وہ بڑے پر بہار ہوں گی شاید وہ دوبائی جانے کا پلان منا رہے ہیں اور توبا آیان اور ان کے جو انسٹاگرام ہے ان کے چینل پر ون میلین ہو چکے جس کا انہوں نے سیلیبریشن بھی کیا تھا اور ان کی وہ لوگ میں دکھایا بھی تھا انہوں نے بتایا کہ اب بھی اینا وہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اب انہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ کشمیر کریتکا کو لے کر چلے جائے اس بار دوبائی ہے وہ پائل جانا چاہتی ہے اس کا پاسپورٹ تیار ہے لیکن کریتکا کا پاسپورٹ تیار نہیں ہے اس لئے پائل نے کہا کہ وہ مطلب ایک طرف سے پندرہ یا بیس دن کا ٹریپ ہے جو وہ آرمان جی کے ساتھ وہاں پر جائیں گی اور پائل نے بتایا کہ وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے شاید اس لئے وہ بچوں کا بڑے بھی پہلے ہی سیلیبریٹ کریں گ ہیں اب یہاں پر وہ سیلیبریٹ کرتے بھی ہیں تو ان کا پریوار وہاں شامل نہیں ہوگا تو پھر انہیں کمنٹ سیکشن میں گالیاں پڑیں گے اس سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ سب کیا ہے اور ان کا ڈیسیجن سائز صحیح بھی ہے کیونکہ اس سمیں پریوار کا ماملہ تھوڑا سا شانت ہونا جروری ہے جہاں ایک طرف سے روز بابی ان پر ایلیگیشن پر ایلیگیشن لگائی جاری ہے تو یہ سیچویشن صحیح نہیں ہے بچوں کا بڑے سیلیبریٹ کرنے کی اور بچے اب چھوٹے ہیں وہ نہیں جانتے اس پہ ہم لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہیں جنم دن پر یا پچاس کر رہے ہیں یا دس جار کر رہے ہیں پریوار ہے پریوار میں انجوائیمنٹ سے مطلب ہے اپنے فیملی میمبر سے مطلب ہے یدی ہم دل سے انہیں پیار کرتے ہیں تو وہ فیملی میمبر ویسے بھی ان کے پاس جا کر ان کے بڑے پر جا سکتے ہیں لیکن پائل اور ارمان باہر جا رہے ہیں دبائی کے لیے ان کا گانا بھی آ چکا ہے جو شاید اب ٹرینڈ بھی کر جائے گا اور انہوں نے بتایا کہ کتنا بھی کر لو ہر بار انہیں بیڈ کمنٹس ہی ملتے ہیں جائد کے لیے انہوں نے اتنا کچھ سوچا تھا لوگ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے جتوبہ اور اریان کا بڑے سیلیبریٹ نہیں ہوگا آپ لوگ دیکھ لینا انہوں نے کرٹیکہ کو بھی اس بارے میں بورا بلا کہا تھا کہ کرٹیکہ ہے وہ کوئی بھی تیاریاں نہیں کر رہی ہے جبکہ پائل نے ساری بڑے کی جائد کی تیاریاں وہ پائل نے کی تھی تو یہاں پائل تو اس بار کچھ ایسا انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں کروں گ لیکن اب ارمان ملک نے صاف ہی منع کر دیا ہے کہ وہ ایسا کچھ کر رہے بھی نہیں ہیں اور اس پر ایگری پائل بھی ہے اب ان کے فین شاید تھوڑا سا ناراض ہو جائیں گے اس میں کیونکہ وہ ہمیشہ ہی پائل کو سپورٹ کرتے ہیں چکر میں انہیں لگتا ہے کہ پائل دباب میں آ کر یہ سب کہہ رہی ہے ان کا منٹ ٹوٹتا ہے ان کے بچوں کو ایسے اگنور کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ توبہ آیان اور ان سب کے چینل پر ایسے کوئی کمنٹ نہیں آتے ہیں بچوں کو مطلب آپ ایسے کمنٹ مت کیجئے کہ ایک کو پیار کرتے ہیں دوسروں کو نہیں کرتے یہ ہر بار کریتی کا کہتی ہے کہ جس ٹائم جو بچہ کھیل رہا ہوتا ہے ہم اسے ہی ویڈیو میں لے لیتے ہیں جس ٹائم جید اور توبہ کھیل رہا ہوتے ہیں تو ہم انہوں نے ویڈیو میں دکھاتے ہیں آیان ہوتا ہے تو آیان کو دکھاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہمارے لیے سب بچے ایکول ہیں اور آپ ایسے کمنٹ کر کے ہمیں پریشان مت کیجئے وہاں پر سروز بھابی نے بھی ان پر allegation لگائے ہیں تو اس پر اب ابھی تک تو کوئی کمنٹ ارمان کا آیا نہیں ہے لیکن شاید انہیں اس چیزوں میں نہیں پڑنا کیونکہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی جب ہیٹ کمنٹ آتے ہیں ارمان یہی کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر لاکر بہت بڑی گلتی کر دی ہے کیونکہ جب چاہو تب لوگ بنا دیتی ہو اور پورے پریوار کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ساتھ آپ یہ بھی بتانا کہ آپ کو ارمان ملک کے بلوک کیسے لگتے ہیں رییکشن وی ویڈیوز کے لیے نوٹیفکیشن کے لیے پلیز بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے جب بھی میں بلوک ڈالوں گی یا جب بھی رییکشن ویڈیوز ہوگی تو آپ کو پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گی اور جلدی وہ اپنا نیو بیجنس بھی لے کر آنے والے ہیں ایک سرپرائز کا بھی ذکر کیا تھا پائل نے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ دو یا تین مہینے ہوگے مجھے اس پر ورک کرتے ہوئے آپ کو وہ سرپرائز جلدی دیکھنے کو ملے گا وہ کی پائل ہی بتائیں گی لیکن جلد ہی وہ بھی ہمیں پتا چل جائے گا کافی دنوں سے وہ بیجی بھی ہیں اس چیز میں شاید اب وہ آیان کا بڑے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا ارمان نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ دوبائی جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے ویڈیوز دیکھنے کو ملے گے ان کے ٹیم کے میمبر بھی شاید کچھ جا رہے ہیں ارمان کے ساتھ اور دوبائی کے ویڈیوز کافی ایکسائٹیڈ ہونے والے ہیں ویسے لوگ اب پھر کہیں گے کہ کرٹیکا کو ک اکلا چھوڑ کر جا رہے ہو کرٹیکا من تو نہیں تھا کرٹیکا کہہ رہی تھی کہ مجھے دوبائی جانا ہے لیکن جو کرٹیکا ہے اس کا پاسپورٹ ابھی نہیں بنا ہے اس لئے شاید اس کی مجبوری ہے تو کرٹیکا کو لے کر ارمان شاید کشمیر جائیں گے اور دوبائی پائل اکیل ہی جائے گی جس ٹائم کرٹیکا کا پاسپورٹ تیار ہو جائے گا تو نیکس ٹائم کرٹیکا بھی ارمان کی ساتھ لے جائیں گی اور اب یہاں پر لوگ کہیں گے کہ کافی کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ کرٹیکا پائل ارمان اچھے نہیں لگتے کچھ ان کے جو فینس ہیں 99% یہی چاہتے ہیں کہ تینوں ایک ساتھ رہے اور تینوں کو لوگ میں دیکھ کر اچھا لگتا ہے جس ٹائم پائل نہیں دیکھتی اس ٹائم بھی لوگ اچھا نہیں لگتا جس ٹائم کرٹیکا نہیں دیکھتی تب بھی نہیں اچھا لگتا